آپ لوگوں میں صحیح کوئی بندہ جاتا ہے کیونکہ بعد ساتھی بعد میں جو آتے ہیں ان کو پھر مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ سکرین شئر کر لیتے ہیں اور ابھی میں شروع سے پڑھاتا ہوں صحیح ہے شروع سے میں پڑھاتا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ساتھ ساتھ صحیح ہے جو کل ساتھی نہیں آئے وہ ابھی جو ہے نا غور سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف یہ ساتھ ہے علیف پانچ شرف کی مقدار لام لمبا کرنا ہے علیف ویسے ہی پڑھا جائے علیف پانچ شرف کی مقدار لام لمبا اور علیف ویسے ہی پڑھا جائے گا یہ دونوں اس لیے آئے ہیں ایک ہی مرتبہ کیونکہ ان کی شیح پلا گلا گیا با علیف ٹھیک ہے آگے لام علیف ان کی شیح پلا کے علاقے بار بار تب ہی وہ لوگ لام علیف بتا رہے ہیں لام 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 پانچ شرف کی مقدار میں لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے جی لام 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 مقدار لمبا ہوگا دونوں با لام پانچ حرف کی مقدار میں لمبا ہوگا یہ جو درمیان ہے یاد بلا سبق ہے دونوں کو اس لیے لکھا ہے ایک جگہ اس لیے لکھا ہے کہ دونوں کی شیپ ایک جیسے دونوں ایک ساتھ اس لیے آئے ہیں کہ دونوں کی شیپ ایک جیسی ہے وہ پھر ساتھ جو نا جتنے حروف ایک جیسی شکل والے حروف ہوتے ہیں وہ لوگ ایک جگہ پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ان کی یہ والی شکلیں بننی تھی ان کی یہ والی جیسے شیپ بنتی تھی تو وہ اسی وقت وہیں پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں صحیح جی اس لیے دو مرتبہ ہیں کاف علف کاف علف کاف پانچ حرف کی مقدار میں لمبا ہوگا با کاف تا ٹھیک ہے جی کاف پانچ حرف کی مقدار میں لمبا ہوگا با ایک حرف کی مقدار میں لمبا ہوگا تا ایک حرف کی مقدار میں لمبا ہوگا پہلے بھی بتایا ہے یہ لام نہیں ہے یہ کاف ہے بہت سے لوگ اسے لام پڑھ دیتے ہیں انہوں نے اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لکھا ہے کہ اس کاف کی شیپ الگ ہے یہ جو کاف ہے اور اس کی شیپ الگ ہے صحیح تا ایک حرف کی مقدار لمبا ہوگا تا اس کو بھی ایک حرف کی مقدار میں لمبا رکھتا ہے تا نرنی کے ساتھ نرم لاجائز میں اختیار کرنا سید نرم لاجائز میں ایک حرف کی مقدار میں لمبا ہے جا یہ سیم کسیم بے سید با علیف با علیف با علیف جھٹکا اس کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا با علیف اس طرح سے غلط ہوگا با علیف با ایک حرف کی مقدار میں لمبا ہے ٹھیک ہے جی نرم لاجائز میں مقدار میں لمبا ہوگا اب سپرول نہیں اور شاید میرے لفٹاپ کوئی مسئلہ ہے مجھے سپرین جنب روپنی پڑھے گی دوبارہ سے شیئر کرنی پڑھے گی شو ہے نا کیا کرے گا کانک پڑھا تھا یہ نون علیف تک ہاں جی دولہ نہیں رہ گئی آگے حجیب تا علیف ٹھیک ہے تا علیف تا ایک علیف کی مقدار لمبا علیف ویسی پڑھا جائے گا یا علیف جا ایک علیف کی مقدار میں لمبا ہوگا سمجھا رہی ہیں میری باتوں کی ٹھیک ہے جی میں ابھی سنوں گا آپ لوگوں سے سا علیف سا نرمی کے ساتھ سوری جانا سا ایک علیف کی مقدار لمبا بھی ہوگا اور نرمی کے ساتھ ادا ہوگا علیف ویسے ہی پڑھنا ہے تا علیف تا علیف ٹھیک ہے جنرمی کے ساتھ با سین 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 پانچ علیف کی مقدار میں لمبا ہوگا سیٹی کی آواز نکلے گی سین میں اور با ایک علیف کی مقدار میں ہی لمبا ہوگا آگے یا سین جا ایک علیف کی مقدار میں لمبا ہوگا سین پانچ علیف کی مقدار میں لمبا ہوگا اور سین میں سیٹی کی آواز نکلنی ہے سیٹی والا حروف ہے نون سین نون بھی پانچ علیف کی مقدار میں لمبا ہوگا سین بھی پانچ علیف کی مقدار میں لمبا ہوگا اور یہ سیٹی کی آواز بھی نکلنی ہے اس میں ٹھیک ہے جی آگے تا سین تا ایک رفی مقدار لمبا سین پانچ رفی مقدار لمبا سین میں سٹی کی آواز نکل نہیں چاہیے تا سین تا نرمی کے ساتھ ادا کریں تا میں نرمی لانی ہے اس کے بعد سین میں سٹی کی آواز نکال کے سین کو پانچ رفی مقدار میں لمبا بھی کرنا ہے صحیح ہے جی تا جی ٹھیک ہے جی آگے تا ہاں تا ہاں گلے سے آواز نکلے صحیح ہو گیا جی اس کی ریکارڈنگ میں آف کرلوں پھر میں سنتا ہوا